بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد ہے جور بائیولوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کا لیکچر کن ٹاپکس پہ مشتمل ہے آج کن موضوعات پہ ہم ڈسکسشن کرنے والے ہیں آئیے دیکھتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس ریکال یور میمری پریویس لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ملیریا کے حوالے سے ملیریا ایک بیماری ہے زمانہ قدیم سے جانی جاتی ہے دوہزار سال پہلے بھی اس سے متعلق معالج کو آگاہی حاصل تھی اور آج بھی ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں البتہ ابتدا میں فرق یہ تھا سمجھا جاتا تھا شاید یہ ایک ایسی بیماری ہے جو دلدلی علاقے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے دلدلی علاقے میں دلدل کی وجہ سے آب و ہوا آلودہ ہو جاتی ہے اس ہوا کو سانس کے رستے جب جسم میں لے کر کی جایا جاتا ہے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے گیر سٹوڈنٹس یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے مالا اور ایریا مالا کہا جاتا ہے بیٹ کو ایریا کہا جاتا ہے ایر کو یعنی ایسی بیماری جو بری ہوا سے پیدا ہوتی ہے گیر سٹوڈنٹس اس کو چیک کرنے کے لیے کچھ والنٹیرز نے رزاکارانہ طور پر دلدل کے پانی کو پی کر کے دیکھا کہ آیا یہ پینے سے مالیریا ہوتا ہے لیکن اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ دلدل کا پانی پینے سے مالیریا نہیں ہوتا ہے مالیریا ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں سردی لگتی ہے اور بخار ہو جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے لازم تھا کہ اس کی وجوہات علم میں ہونی چاہییں اس کے لیے آپزرویشنز کی گئی اور آپزرویشنز کیا تھیں آپزرویشنز یہ تھیں کہ مالیریا اور مارشی ایریا کا آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن ضرور ہے لیکن مارشی وارٹر کو پینے سے ڈرنگ کرنے سے مالیریا نہیں ہوتا ہے دلدل تحقیقات جاری تھی یہاں تک کہ سترویں صدی میں نیو ورڈ یعنی کہ امریکہ دسکور ہوا امریکہ کی دریافت کے بعد جہاں بہت سی چیزیں یورپ کو منتقل کی گئیں وہیں کچھ پودے بھی تھے جن کا نام کینا کینا تھا یہ پودے ان کی چھال مفید ثابت ہوئی مالیریا کے علاج میں اور یہی وہ موقع تھا کہ جب کچھ بددیانت تاجروں نے کوئی نہ کوئی نہ کے نام پر اس سے ملتے جلتے پودوں کی فروخ شروع کر دی اور اس سے ملتے جلتے پودے کا نام سنکونا تھا ہیرت انگیز طور پر اس کی چھال بھی مالیریا کے علاج میں محصر ثابت ہوئی تب تک کی ایبزرویشنز یہ تھی کہ مالیریا مارشی ایریا سے ضرور پھیلتا ہے لیکن مارشی وارٹر کو پینے سے نہیں بھیلتا ہے اور مالیریا کے علاج میں ایک کیمیکل محصر ثابت ہوتا ہے جسے کونین کہتے ہیں اور انگلش میں کونین کہتے ہیں دراصل یہ وہ کیمیکل ہے جو ان دونوں درختوں کی چھال میں پایا جاتا ہے دیئر سوڈنٹس ان عبزرویشنز کی بنیاد پر یہ ہائپوتیسز بنایا گیا کہ مالیریا کی وجہ ایک پلازموڈیم ہے دراصل لیورین ایک سائنٹس تھا فرنچ آرمی فیزیشن تھا اس نے مالیریا کے مریضوں کے خون کے نمونے لیے مائکروسکوپ میں دیکھا چھوٹے چھوٹے حرکت کرتے ہوئے جراسیم دکھائی دئیے ان جراسیموں کو پلازموڈیم کا نام دیا گیا اور ہائپوتیسز بنایا گیا پلازموڈیم is the cause of مالیریا اس کی ڈیڈکشن ڈرو کی گئی کہ اگر پلازموڈیم مالیریا کی وجہ ہے تمام مریضوں کے خون میں اس کا ہونا ضروری ہے ڈیڈکشن کے بعد اگلا مرحلہ ایکسپریمنٹیشن کا تھا ایکسپریمنٹ ڈیزائن کیے گئے سو صحت مند انسان لیے گئے اور سو مریضوں کا انتخاب کیا گیا ان سب کے بلڈ سیمپل لیے گئے خون کے نمونے انیلائز کیے گئے معلوم ہوا کہ جتنے مالیریا کے مریض تھے ان سب کے خون میں پلازموڈیم موجود تھا البتہ حیران کن طور پر جو صحت مند انسان تھے ان سو میں سے سات کے اندر پلازموڈیم موجود تھا بعد میں پتا چلا وہ انکیوبیشن پیریٹ میں تھا کچھ عرصے بعد وہ بھی ملیریا سے متاثر ہو گئے ڈیر سوڈنٹس اس طرح سے یہ ہائپوتیسیز ٹھیک ثابت ہوا یہ ڈیڈکشن صحیح ثابت ہوئی کہ ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہو اگلا سوال یہ تھا اگر ملیریا کی وجہ پلازموڈیم ہے تو یہ پھیلتا کیسے ہے اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے اوبزرویشن کی گئیں وہ اوبزرویشن کیا تھیں کن سائنٹس نے ریسرچ کی اور ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے ڈیڈکشن اور ہائپوتیسیز کیا ڈراؤ کیے گئے ایکسپریمنٹیشن کیا کیے گئے آئیے دیکھتے ہیں سپریٹ آف ملیریا سپریٹ آف ملیریا کے حوالے سے ابتدائی طور پر جو اوبزرویشن تھی وہ یہ تھی کہ مارشی ایریا اور ملیریا کا ریلیشن ضرور ہے البتہ مارشیز میں موجود پانی کو پینے سے ملیریا نہیں ہوتا ہے ایک سائنٹس تھا جس کا نام ای 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 کنگ تھا ایک فیزیشن تھا اور ایٹین ایٹی ٹری میں ملیریا کے پھیلاؤں سے متعلق اس نے بیس اوبزرویشن کیا ان ٹوینٹی اوبزرویشن میں سے جو ایمپورٹنٹ اوبزرویشن تھی آئیے دیکھتے ہیں نمبر ون اس نے یہ دیکھا وہ لوگ کہ جو آؤٹڈور میں سوتے ہیں کھلی جگہوں پہ سوتے ہیں ان کو ملیریا زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو بند جگہوں پہ سوتے ہیں people who slept outdoor were more likely to get malaria than people who slept indoor آئیے further observations discuss کرتے ہیں آئیے further observations کو discuss کرتے ہیں dear students next observation was the people who slept under fine nets were less likely to get malaria than the people who doesn't slept under fine nets اسی طرح history observation کیا تھا وہ لوگ کہ جو جلتی ہوئی آگ کے قریب سوتے ہیں near smoky five کہ جس سے دھوان خارج ہو رہا ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی ملیریا کم ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو جلتی ہوئی آگ کے قریب نہیں سوتے ہیں dear students ان تین observations کا مطلب یہ تھا کہ وہ لوگ جو کھلی جگہوں پہ سوتے ہیں وہ لوگ جو دراصل fine nets کے بغیر سوتے ہیں وہ لوگ جو جلتی ہوئی آگ کے قریب نہیں سوتے ہیں ان میں ملیریا زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو بند جگہوں پہ سوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو fine nets استعمال کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو جلتی ہوئی آگ کے قریب سوتے ہیں یہاں پر ان observations سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا carrier ہے کوئی ایسا ویکٹر ہے جو پلاس موڈیم کو لے کر کے آتا ہے اور دوبارہ سے منتقل کر دیتا ہے صحت مند انسان میں اور وہ ویکٹر ایسا ویکٹر ہے وہ carrier ایسا carrier ہے وہ جاندار ایسا جاندار ہے جو کھلی جگوں پہ زیادہ ہوتا ہے جلتی ہوئی آگ کے قریب نہیں ہوتا ہے fine nets کو استعمال کیا جائے اس کی رسائی مشکل ہو جاتی ہیں ان observations کی بنیاد پر hypothesis بنایا گیا اور وہ hypothesis یہ تھا mosquito سپریڈ ملیریا دراصل مچھر وہ carrier ہیں وہ ویکٹر ہیں کہ جو ملیریا کے جراسیم یعنی plasmodium کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کرتا ہے dear students اگلا مرحالہ hypothesis کو ویڈ پروائیڈ کرنے کے لیے وزن دینے کے لیے logic کے ساتھ attach کرنا تھا اور اس کو ہم deduction کہتے ہیں logical consequences of hypothesis is called deduction ہم discuss کر چکے ہیں پھر جس lectures میں اور deduction کیا draw کی گئی deduction یہ draw کی گئی mosquito transmit plasmodium در دراصل مچھر plasmodium کو transmit کرتا ہے مچھر ایک متاثرہ شخص کو کاٹتا ہے کاٹنے کے پاتھ وہ جراسیم مچھر کے سٹمک میں آجاتا ہے سٹمک سے سلائیوہ میں آجاتا ہے یہی مچھر جب ایک صحیحت مند انسان کو کاٹتا ہے وہ جراسیم صحیحت مند انسان میں اپنے سلائیوہ کے ذریعے منتقل کر دیتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس ڈیڈکشن بنانے کے بعد ڈرو کرنے کے بعد ھائپوٹسیز کے ڈیزائن کرنے کے بعد اگلا اہم مرحالہ ایکسپریمنٹیشن کا تھا آئیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس ایکسپریمنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے ایک سائنٹس تھا ایک فیزیشن تھا جس کا نام رونالڈ روز تھا اور یہ بریٹش آرمی فیزیشن تھا برطانوی فوج سے تعلق رکھتا تھا انڈیا کے اندر ریسیٹس کر رہا تھا اور تحقیقات میں مصروف تھا اس دوران میں اس نے ایکسپریمنٹس ڈیزائن کیے ابتدائی طور پر سب سے پہلے اس نے موسکیٹوز کو علاؤ کیا کہ وہ بائٹ کریں ملیریل پیشنٹس کی یہ سٹوڈنٹس جب مچھروں کو علاؤ کیا گیا کہ وہ ملیریہ کے مریضوں کو بائٹ کریں تو اس کے بعد اس نے انیلائز کیا کچھ مچھروں کو مارنے کے بعد اور انیلائز کیا ان اس ٹمک کو جب اس ٹمک کو انیلائز کیا گیا تو وہاں پر پلاز موڈیم ملٹیپلائی کر رہے تھے اگلے مرحلے میں ان مچھروں کو جو دراصل مریضوں کو کاٹ چکے تھے جن میں پلاز موڈیم پایا گیا تھا اور ان میں سے کچھ کو لائیو رکھا گیا زندہ رکھا گیا انہیں علاو کیا گیا کہ وہ دوسرے مرحلے میں چڑیا کا استعمال کیا گیا اور مچھر جو کے پلاز موڈیم رکھنے والے تھے انہیں علاو کیا گیا کہ وہ چڑیا کو کاٹ اور یہ دیکھا گیا کہ جب ملیریا سے متاثرہ مچھروں نے چڑیوں کو بائٹ کیا متیجے کے طور پر وہ چڑیا بھی ملیریا سے متاثر ہو چکی تھی یہ observe کیا گیا کہ ایک موسکیٹو جو کیولکس موسکیٹو ہے دراصل یہ transmit کرتا ہے پلاز موڈیم کو چڑیوں کے اندر اس لیے رونالڈ روز نے ان ایکسپیرمنٹ میں کیولکس موسکیٹو کا استعمال کیا یہ مچھر کی ایک خاص قسم ہے اس کو مزید کنفرم کرنے کے لیے یہ ایکسپیرمنٹ انسانوں پر ریپیٹ کیا گیا البتہ انسانوں کے لیے جس مچھر کو استعمال کیا گیا وہ اینوفلیز موسکیٹو تھا اینوفلیز موسکیٹو نے جب اسے allow کیا گیا کہ یہ ملیریا کے مریضوں کو بائٹ کرے اور اس میں کچھ کو مار کر دیکھا گیا ان کے سٹمک میں بھی پلاس موڈیم موجود تھا جو زندہ مچھر تھے انہیں allow کیا گیا اگین وہ صحیح مند انسانوں کو بائٹ کریں اور صحیح مند انسانوں میں پلاس موڈیم منتقل ہوتا دیکھا گیا انہیں ملیریا سے متاثر ہوتا دیکھا گیا اس طرح سے اس ایکسپیرمنٹ سے آنے والے ریزلٹ کنفرم ہو گئے اور ہائپوٹسز اور ڈیڈکشن صحیح ثابت ہوئے کیا نتائج اخص کیے گئے آئیے ڈسکس کرتے ہیں ریزلٹ کی بات کی جائے کیا نتائج اخص کیے گئے یہ سمجھ نے کے لیے اب ہم نے ڈسکس کیا آبزم ویشن کو ایکسپیرمنٹ کو ہائپوٹسز کو اور ڈیڈکشن کو جو ہائپوٹسز ہم نے بنایا تھا وہ یہ تھا کہ مچھر در اصل پلاس موڈیم کو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل کرتا ہے ہم نے ڈیڈکشن رو کی تھی کہ اگر مچھر ٹرانسمنٹ کرتا ہے تو اٹ مینز کہ مچھر کے اندر بھی پلاس موڈیم ہونا چاہیے اور اس سے ایکسپیرمنٹ ریزائن کیے گئے رونالڈ روز ایک آرمی فیزیشن تھا بریٹیش آرمی سے تعلق رکھتا تھا اس نے ایکسپیرمنٹ سپیروز پر ڈیزائن کیے اس نے کچھ مچھروں کو آلاؤ کیا کہ وہ ملیریل پیشن کو بائٹ کریں اس کے بعد کچھ مچھروں کو مارنے کے بعد مائکرو سکوپ میرنیلائز کیا گیا اور ان کے سٹمک میں پلازموڈیم ملٹی پلائے کر رہا تھا انہی مچھروں میں سے کچھ مچھروں کو زندہ رہنے دیا گیا دوسرے مرحلے میں انہیں آلاؤ کیا گیا کہ وہ ہیلڈی سپیروز کو وائٹ کریں صہد مند چڑیوں کو کارتیں اور نتیجے کے طور پر ان ہیلڈی سپیروز میں بھی ملیریہ پیدا ہو گیا دیا سوڈنٹس اس کے لیے جو مچھر استعمال کیا گیا وہ کیولکس موسکیٹو تھا آخری مرحلے میں ریزلٹس میں سیٹینٹی لانے کے لیے مزید کنفرمیشن لانے کے لیے مزید اعتماد پیدا کرنے کے لیے یہی تجربات انسانوں پر دھورائے گئے اور سیم ریزلٹس نکالے گئے بلکل وہی نتائج نکلے جو پچھلے تجربات سے حاصل ہوئے تھے چڑیوں پر دیزائن کردہ تجربات سے ملے تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دراصل موسکیٹو گو ویپٹر ہے جو کہ ٹرانس میٹ کرتا ہے پلاز موڈیم کو ایک پیشنٹ سے ایک صحت مند انسان یہاں پر یہ بات کی سمجھ لی جئے موسکیٹو ہوسٹ سپیسیفک ہوتے ہیں what does it mean ہوسٹ سپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاص قسم کے جانداروں کا خون چوستے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے پچھلے تجربات میں اس بات کو ڈسکس کیا کیولکس موسکیٹو مچھر کی ایک قسم ہے جو چڑیوں کا خون چوستی ہے اسی طرح موسکیٹو یا مچھر کی ایک قسم ہے جو انسانوں کا خون چوستی ہے اور بل ترتیب یہ مچھر پرندوں میں یعنی چڑیوں میں اور انسانوں میں ملیریا کے پھیلاؤ کا باعث بنتے ہیں آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کیولکس موسکیٹو کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اسی طرح انو فلیز موسکیٹو کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے یہ دونوں ہوسٹ سپیسیفک موسکیٹو ہیں نکلنے کے بعد ہمارے ہائپوثیس اور ڈیڈکشن صحیح ثابت ہوئے اور یہ معلوم ہو گیا اس پرابلم کو سالو کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی ہمارے علم میں آگیا کہ مچھر کی وجہ سے یہ دراصل پھیلنے والی بیماری ہے جسے ہم ملیریا کا نام دیتے ہیں یہاں پر کچھ امپورٹنٹ تارمنالوجی ہیں یہ بھی یاد کر لی جی آپ کی ٹیکس موسکیٹو کہا جاتا ہے اسی طرح امپورٹنٹ کوئسٹن ہے بورڈ اگزیمنیشن میں پوچھا جا چکا ہے آپ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے بتائیے فی میل اینو فلی ہی کیوں ملیریا پھیلاتی ہے آپ نے یاد رکھنا ہے آپ کی ٹیکس بک میں ایک باکس میں منشن ہے در اصل فی میل موسکیٹو کو اپنے ایگز کی میچوریشن کے لیے میمل کے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے خون کی ضرورت ہوتی ہے اور جب یہ خون چوستی ہے مریض کا چوستی ہے پھر صحیح مند انسان کا چوستی ہے پلاس موڈیم کو منتقل کر دیتی ہے ملیریا کے پھیلاؤں میں مدد گار ثابت ہوتی ہے اسی طرح ایک اور ایمپورٹن کوئیسن یہ بورڈ اگزیمنیشن میں پہلے جا چکا کہ جب مچھر کاٹتا ہے وہ جگہ سوج جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا اس کی وجہ زخم ہے نہیں اس کی وجہ الیرزی رییکشن ٹو سلائیوہ جب مچھر کاٹتا ہے کاٹنے سے پہلے وہ سلائیوہ انجیک کرتا ہے سلائیوہ ایک خاص قسم کا کیمیکل ہے اس جگہ کو سن کر دیتا ہے یہ میمل کے بلڈ کو پتلا کر دیتا ہے کیونکہ میمل کا بلڈ ٹھک ہوتا ہے مچھر کی جسم میں نہیں جا سکتا سلائیوہ اس کو پتلا کرنے کے ساتھ اس جگہ کو سن کر دیتا ہے اور اس سلائیوہ کے اندر دراصل ایسے کیمیکل سبسٹرانسز پائے جاتے ہیں جن سے الرجک رییکشن پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ جگہ سوج جاتی ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا ملیریا کے پھیلاؤ کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ان کی وجوہات کو observations کیا تھی hypothesis reduction اور experimentation کیا تھے اور results کیا نکالے گئے مجھے امید ہے آج کا لیکچر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا لیکن سمجھنے کے بعد یاد بھی کیجئے گا یاد کرنے کے لئے نوٹ ڈاؤن بھی کیجئے گا مجھے امید ہے آپ teacher کی instructions کو follow کریں گے امتحانات میں اچھے نمبر حاصل کریں گے Dear students اگلے lecture تک کے لئے اپنا خیار لکھئے گا اللہ حافظ